اسلام علیکم ویلکم تو میرب کا کچن کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیالیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں ڈال مکھنی بہت ہی زبردست طریقے سے بنتی ہے اور آج ہم اس کی دو ورجن ہوتے ہیں ڈھابا سٹائل اور ریسٹورن سٹائل تو میں نے آج بنانی ہے ڈھابا سٹائل سے بہت ہی زبردست طریقے سے بنتی ہے اور اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں گے تو آپ کی بلکل زبردست قسم کی ریسپی بنے گی بہت ہی زبردست ہاں نمک اور مرچ یہ دو ایسے مسائلیں جو اپنی مرضی سے ڈال لیجئے کا کوئی بات نہیں یہاں میں نے لیا ہے جی لال لوبیا تو اس کا میں نے لیا ہے ایک کپ اور اسی کا ڈبل لے لینا ہے آپ نے ماش کی ڈال ٹھیک ہے اور ایک موٹھی کے قریب میں یہاں پر لے رہی ہوں چنے کی ڈال بہت ہی زبردست بنتی کوئی بھی چیز ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا بھی آپ کے سامنے یہاں پر میں اس کو بھگو دوں گی اور آپ نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے یا تین گھنٹے تک میکسیمم ریزلٹ آپ تین گھنٹے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کھلا پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم لوگ سوک کر لیں گے اچھا اس چیز کی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سی بھی ڈال اٹھا لیا اور اس کو بیچ میں ڈال دیا اور بچ میں مکھن پھینک دیا تو چلو جی بن گی ہماری ڈال مکھنی اس کو یہی دو چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں ماش کے ڈال اور لوگیا کوئی بھی ڈال آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن ان دو کے بغیر ڈال مکھنی ادھوری ہوتی ہیں دو چمچ میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے اپنے ساری کی ساری ڈال اور دو لڈر کے گریب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور اس کے اندر جائیں گے سارے مسالے یہاں پہ مسالوں میں ڈال مرچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو تقریباً 80% تک کک کرنا ہے بلکل بھی آپ نے اس کو خراب نہیں کر دے نا کیونکہ ابھی اس کا پکنے کا اور بھی بہت زیادہ پروسس باقی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں 80% کک ہو گئی اب اس کو ہم اتار لیں گے اور یہاں پہ نیکس بنائیں گے ہم اس کا مسالہ یہ مسالہ ہے جناب ایک چمچ میں نے لیا ہے زیرہ 10 سے 12 آپ نے لینی ہے کالی مرچیں اور نمک لینا ہے ہسپیز نمک یہاں پہ تین پوائنٹس پہ جائے گا تو آپ نے اس حساب سے لے لینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو اچھے سے کر دیں گے ہم اس کو روست اور بلکل لو آنچ پہ آپ نے اس کو روست کرنا ہے یہ جلنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ سارا کا سارا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اسی مسالے کے اوپر آتا ہے اچھے سے آپ نے اس کو روست کرنا ہے اور یہاں پہ جب اس کی خوشبو آپ کو آنا شروع ہو جائے گی زیرے کی تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بہت ہی زبردس چیز جو کہ ڈال کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کسوری میتھی ایک چمچ اور آدھا چمچ مزید میں اس میں ڈال دوں گی ڈیڑھ چمچ ہم نے یہاں پہ کسوری میتھی ڈال دیا اب کرش بھی کریں ایک سائیڈ پہ میں نے لیا ہے ادھر کلسن کا پیسٹ اور تین سبز مرچیں اس کو بھی ہم لوگ کرش کر دیں گے آئل ڈالیں گے اپنی دال کے مطابق کیوں کہ ڈال جو ہے وہ بہت زیادہ آئل مانگتی ہے تو اس طرح سے ہم نے آہستہ آہستہ گھر کی ایڈر کلسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اور بلکل لو آنچ کے اوپر ہم نے اس کو پکانا ہے اب یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ براؤن کی طرف بلکل نہیں جانا چاہیے ہلکا سا سوٹے کرنا اور خوشبو آنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے آدھا چمچ جائے گی پیپری پاورڈر یہاں پہ اچھے اس کو بھی مکس کرنا اور یہاں پہ اپنے خاص کال رکھنا ہے کلر اس کا چینج نہیں ہونا چاہیے کچھ سٹیپس ہیں وہ فالو کرنے کے بہت زیادہ بنیں گی دو میڈیم سائز کی جو ٹماٹر سے اس کو میں نے یہاں سے بھی اچھے صریحے سے گرینڈ کر لیا اب یہاں پہ آپ نے ٹماٹر کو تین سے چار منٹ تک بھوننا ہے پہلے دو منٹ آپ نے بلکل لو آنچ پہ بھوننا اچھے اس کو ہلاتے رہیں گے یہ ابھی آپ کو آئل نظر آ رہا ہے دو منٹ پہ آئل غائب ہو جائے گا اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کا اور مکھن تو آپ نے یہاں پہ آدھا کپ مکھن ڈال دینا ہے اس کے اندر سکون سے اگر آپ چاہیں تو زیادہ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کم از کم آدھا کپ یا ایک کپ مکھن آپ نے بیچ میں لازمی ڈالنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ آسائے اچھے اس کو کرتے جائیں گے میں آپ یہاں پہ چاہیں تو میشر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ لو بیا چاہیے بلکل ثابت تو میں اس کو میش نہیں کروں گی آپ کر سکتے ہیں اچھے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے جو پاورڈر بنا لیا تھا روسٹڈ مسالوں کا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو بھی کر دیں گے ہم اچھے سے مکس اور یہ اس کو خوشبو دے گا بہت ہی خوبصور سا ایک ٹیسٹ دے گا بہت ہی زبردست اور یونیک بنائے گا اس ڈش کو یہاں پہ اچھے سے اس کو کر دیں گے مکس یہ دیکھیں جی ابھی سے اس کی اتنی خوبصورت سی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں یہاں پر آئل بلکل سپرٹ کر دیا دالیں مطلب ہماری ڈال ہو گئی ہے ریڈی ایک چمچ جائے گا گرم مسالہ اوپر سے اچھے سے مکس کریں گے اس کو کر دیں گے ڈش آؤٹ چلے جی یہ رکھیں گے مکھن کیونکہ دال ہے تو مکھن نہ ہو تو مزا نہیں آتا کریم کی تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے یا ملائی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت زبردست دال مکری بن کے بلکل ریڈی ہے بہت زبردست ڈابا سٹائل سے بننے والی یونیک ریسپی ہے اس کی ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ